اسلام علیکم کیسے میری دوستیں امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں سعودی عرب میں آئی ہوں تو آج ماشاءاللہ سعودی عرب میں پہلا روزہ ہے تو اب افتاری کا ٹائم ہونے والا ہے تو ابھی دو گھنٹے رہتے ہیں تو ہم نے کہا چلیں اب کچن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں بنانی ہیں افتاری کے لیے تو یہاں کا موسم بھی بہت اچھا ہے پاکستان میں تو کافی ہم لوگ سردی چھوڑ کر رہے تھے ابھی تک سردی ہے وہاں تو تھوڑی تھوڑی پیچھے بھی بھاگتی بھی آ گئی ہے تو یہاں بھی ہو گئی ہے پہلے زمانے ہوا کرتے تھے ہم سنتے تھے کہ جی سعودی عرب میں اتنی بارشیں نہیں ہوتی شدید گرم ہوتا تھا اب بلکل ٹوٹلی چینج ہوتا جا رہا ہے اب بارشیں بھی ہوتی ہیں اور تھنڈی ہوایں بھی چلتی ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ باہر نکلتے تو اچھا موسم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ سے اب روزے شروع ہو گئے اللہ میں خیریت سے گزریں اور کل ہمارا پہلا پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ روزے رکھیں اور اللہ میں ہر کسی کے چائز حاجات کو پوری کریں ان کی عبادات کو اللہ منظور کریں اور ہماری بھی کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں چلیں کچھن میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اپنا افتاری بناتے ہیں انار نکلتے ہیں یہ اپنا اچھا بھے بتاؤ کتنے نکالوں مالٹے اچھا جی پاکستانی کینو کونسا ہے کیلے دیکھو آٹیفیشل کیلے لگ رہے ہیں آٹیفیشل لگ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے کیلے بھائی کیا صحت بنائی ہے تم نے واہ واہ اچھا یہ والے کیلے کونسے ہیں بھائی آپ کے یہ دیکھیں اب یہ آلو بیٹی کٹ ہو رہے ہیں ہم تینوں ماں بیٹیاں اپنا افتاری کے لئے کام کرنا شروع کر دیا کسی نے آلو کٹے میں نے فروٹ چارٹ بنائی نینے نے برتن وغیرہ کی اچھا آلو اب یہ دوسرا آلو جا رہا ہے ہونے کے چلیں یہ دیکھیں کیسے ہوگا پتہ اچھا جی یہ والے کیلے ڈال لیں آج پہلا دن افتاری کرنی ہے ہم لوگوں نے تو مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ چیزیں کہاں کہاں پڑھی ہیں تو میں اپنی بیٹی سے پوچھ پوچھ کر اس سے چیزیں نکال رہی تھی اور ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے تھے تو اپنا سارے ہی مصروفتیں ماشاءاللہ سے برکتوں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور کاموں میں بھی برکت ہو جاتی ہے روٹین میں اتنی چیزیں نہیں بناتے ایک روزہ رکھتے ہیں اس کے ساتھ اتنی لوازمات وغیرہ سب کچھ آدمی کہتا ہے کہ یہ بھی کرے وہ بھی کرے اور جب روزہ کھولیں گے تو پھر دلی نہیں کر رہا ہوتا پانی پہ ہی زیادہ ظہر ہوتا ہے کہ پانی پہ ہی ہے یہاں ہر قسم کا پھال مل جاتا ہے بغیر سیزن کے بھی پھال مل جاتا ہے ہمارے وہاں سے ڈھونڈنے سے کچھ ملتا ہے ملتا ہے ایسے نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں نہیں ملتا یہاں سے عام پڑا ہوتا ہے ہر جگہ آپ شاپس پہ جائیں چلیں جے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتداء کرتے ہیں آج سے افتاری کی میں نے کہا چلو فروٹ چارٹ میں بناتی ہوں ہماری افتاری تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ہماری افتاری تیار ہو گئی ہے فروٹ چارٹ چنہ چارٹ پکوڑے چٹنی اور کھجوریں سارا کچھ اور یہ جوس اور دودھ اچھا جے اب افتاری کرتے ہیں چلیں جے اب شروع کرتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کا دسترخوان سجا رہے اور دنیا کی ہر اسائش انہیں ملے اور اپنا رسک میں فروانی دے تو رمضان کا مہینہ ہے ایک دوسری کے لئے دعا کیا کریں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے تو جتنی عبادات ہو سکتی ہیں وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے اور باقی اللہ کا شکر ہے اس لئے سال بھی ہے نا مجھے توفیق دی کہ روزہ رکھو دنیا کے تمام مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ رسک میں فروانی کرے نیک کام کرنے کی توفیق دے روزہ رکھنے کی توفیق دے اب مجھے اجازت دے انشاءاللہ پھر ملیں گے